یہ کیا سارے جسم کو آپ نے ڈھاک دیا اور چہرے کو کھلا چھوڑ دیا وہ چہرے ہی میں تو سب کچھ ہے آنکھیں یہی سے ہیں اشارہ یہی سے ہوتا ہے ہوت یہی سے ہلتے ہیں اس کی لالی یہی سے نظر آتی ہے اٹریکشن ہوگا کب جب آدمی دیکھے گا تو نگاہ کو نیچی کرنے کا حکم دونوں کو دیا گیا ہے اور پہلے حکم مردوں کو دیا گیا ہے اس لئے دونوں لوگ نگاہ نیچی رکھے جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکا ہوتے ہیں ان کی بات تو غلط ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں او بہو آئے جو بہو تانیمی آفتہ ہوں دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی کالیج میں پڑھنے نہ جائے یہ دو متزاد باتوں کے ساتھ یہ معاشرہ کیسے چلے گا کسی نے کہا کہ پردہ کرو بہت پردے والی عورتیں ہم نے دیکھی ہے وہ ایسا کرتی ہے ہمارے دل میں ہے کافی ہے اصل میں امت کو جس چیز میں کھوکلا کیا ہے وہ یہ دوگلا پنے جب اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی یا قرآن نے حکم دے دیا پھر گھوٹنے ٹیک دیجیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا پسندیدہ پرگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج بات ہوگی بے پردگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں کئی مقاتب فکر کے علماء جو انشاءاللہ اس موضوع کے مختلف گوشوں پر اپنی خیالات کا اظہار کریں گے اس طرح سے مختلف مقاتب فکر کے علماء کا متفقہ طور پر شو میں آ کر کسی موضوع پر بات کرنا دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور موجودہ دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آج کے اس شو میں ہمارا موضوع ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بے پردگی اس بحث میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں شیخ شاہد موین قاسمی صاحب آپ ہنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب آبیسر صاحب آپ جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دیشان احمد مصباحی صاحب آپ سنی مسلک سے تشریف لاتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں جناب مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہیں تو اب باقاعدہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چونکہ موضوع ہے بے پردگی اس لیے پردے کے تعلق سے اسلام کے کیا ہدایات ہیں کیا حکام ہیں شیخ شاہد صاحب آپ اس پر کچھ اظہار خیال کیجئے کہ پردے کے تعلق سے اسلام کا حکم کیا ہے پردے کے تعلق سے اسلام کا جو حکم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو جنس کے بالغ اور غیر محرم لوگ اسے اپوزٹ جنڈر کے لوگ ہیں وہ آپس میں بتکلفی کے ساتھ فرینلی میل جلہ کرے ہیں ہندوستان میں خاص طور سے ایک تصور ہے جو تقریباً کئی دھرم کے لوگوں میں پائے جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پردے کا اسلامی تصور وہی ہے ہر غیر محرم بالی کے ساتھ کہ ایک عورت غیر محرم کے ساتھ بہجاب ہو کر کے نہ آئے بہتکلف ہو کر کے نہ آئے یہ بنیادی تصور ہے اگرچہ چہرے کا کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں چہرہ ہے ہاتھ ہے یہ ساری چیزیں ہیں چہرے ہاتھ کے اوپر ہم بات میں بات کریں گے لیکن بنیادی تصور ہے اور سب سے بڑا تصور ہے عدم اختلاط کہ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ یا کوئی غیر محرم مرد کسی عورت کے ساتھ بے ہجاب اور بے تکلف انداز سے نہ ملے نہ بات چیت کرے نہ رہے سہے یہ اس کا خلاصہ ہے اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے سورہ نور اس کے اندر جا بجا اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے سورہ حضاب جو سوروں کے حصے ہیں اس کے اندر سورہ حضاب کا وہ حصہ جس میں بائیسوہ پارا شروع ہوتا ہے پہلا پیج بہت اہم چیز بتائی گئی ہے اور عورتوں کی عزت کا ایک راز یا ان کا ایک وقار بتایا گیا ہے اپنے گھروں میں رہو تو یا تو اپنے گھروں میں رہیں گی عورتیں یا گھروں جیسا محاول ہوگا تو وہاں نکلیں گے اگر گھروں جیسا محاول باہر نہیں ہے تو بغیر شدید ضرورت کہ ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے اسی طریقے سے دو تین آیتیں مسلسل آئی ہیں جن میں مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نگاہوں کا پردہ کریں انہیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتوں کو ایک لسٹ دے دی گئی ہے کہ یہ یہ مرد ہے جن سے آپ بتکلفانہ مل سکتی ہے باقی جو سارے لوگ ہیں ان کے علاوہ اس لسٹ میں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا عَبْدِينَ لم بھی آئے تھے اس میں لسٹ دے دی ہے کہ یہ کٹیگری ہے یہ لوگ ہیں ان کے سامنے آ سکتی اس کے علاوہ دنیا جہان کے سارے لوگ ان سے آپ کا پردہ ہیں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جیسا کی سرسری طور پر آپ نے چہرے اور ہاتھ کا تذکرہ کیا تو چہرے اور ہاتھ کے پردے کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کیا عورت اسے چھپائے گی چہرہ بھی چھپائے گی ہاتھ بھی چھپائے گی یا اسے کھلا رکھنا ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے ہیں اس میں جیسا سورہ احضاب کے بارے میں فرمایا مولانا نے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے یہ کہو کہ وہ اپنے اوپر اپنے چہدروں کے پلو لٹکا لیا کر یہ حکم عام حکم ہے ایمان والی عورتوں کے لئے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلو گھر سے تو آپ کا چہرے کے اوپر بھی پلو ہونا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسی حادیث ملی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتوں نے چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہیں کیا تھا اور آپ سے بات بھی کی تھی لیکن غلط پہمیاں لوگوں کو اس لیے ہوئی کہ وہ جو واقعہ تھا وہ حج کے دوران کا تھا اور حج میں چہرے کے پردے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے مطلب یہ تھا کہ اس وقت پہنا جاتا تھا اور اللہ کے رسول کو بولنا پڑا کہ یہ مت کرو تو پردہ کرنا چاہیے عورت کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ سامنے اگر کافلے اگر آ رہے ہوں تو چہرے پر اس طرح دامن ملک لیا گیا ماہ عیسی رضی اللہ عنہ کا یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم تھے اور جب انجان کافلے نامحرموں کے کافلے گزرتے تھے تو ہم آرد سے اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے تھے پھر وہ چلے جاتے تھے تو ہم نکال لیتے تھے ہاتھ لیکن برحال اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر نامحرم لوگ آ رہے ہیں آپ کے کافلے کے لوگ نہیں ہیں دوسرے ہیں اس وقت وہ عورتیں حالت احرام میں ہوتی تھیں جی جی تو وہی وہ ایک مقصوص حالت ہوتی تھی عمومی طور پر کیا عورت ہاتھ اور چہرہ کھول سکتی ہے میرے خیال سے نہیں کھول سکتی ہے ہاتھ کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے چہرے کا حکم تو جلابیب کا جو لفظ آیا عربی میں وہ جلابیب کہا جاتا ہے چادر کو لیکن علیہنہ کا جو لفظ آیا ہے اوپر سے لٹکا دو اب ظاہر ہے چادر تو لپٹی جاتی ہے اوپر سے لٹکا ہی نہیں جاتی ہے تو جو بھی عربی جانتا ہے مولانا تو جانتے ہوں گے عربی اچھی طرح سے اور ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں کہ لٹکانے کا مطلب ہے کہ چہرے کو ڈھاپا جائے تو ڈھاپنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں شیخ زیشان صاحب کیا جل باپ کے لفظ سے چہرے اور ہاتھ کے پردے پر استدرال کیا جا سکتا ہے یا اور کوئی اس کی معاوید احادیت یا آیات ہیں جسے سراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہو کہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس آیتِ قریمہ سے استدرال نہیں کیا سکتا اور یہ مسئلہ علیہینہ سے اتنا ہی واضح ہوتا تو عیمہ کو یہاں پہ استحاد کی ضرورت نہیں پڑتی کہ چونکہ چہرہ ایک محلی فتنہ چہرہ سے دیکھ کے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اس لئے اس اٹریکشن کو روکنے کے لئے ہمیں مانا کرنا پڑھ رہا ہے تو اس میں تعلیل اور قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی اور علیہینہ بہت عام ہے ہے نا اور اللہ اجوہینہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کے اوپر ڈالنے تو اجوہ کی کوئی سراحت نہیں ہے اس لئے جو حکم مسررح نہیں واضح سراحت نہیں ہے اس کو ہم سراحت کے طور پر نہیں سمجھ سکتے ایک اشارہ زیادہ زیادہ مل سکتا ہے کہ یہ بھی اس کا معنی ہے لیکن فائنلی اس کا معنی نہیں بتا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فقہ کے ہاں اس کے اندر گنجائشیں پیدا ہونے اور خاص طور پر لیکن اس کے باوجود فقہ نے اکثر و بیشتر نے چہرے کے پردے کی بات کی کہ چہرے کے پردہ ہونا چاہیے اور پھر قضاء وغیرہ کہ قاضی کے سامنے یا جہاں ضرورت پڑے جہاں ایڈنٹیٹی کے ضرورت پڑے وہاں پہ کھلنا چاہیے تو یہاں تک بات آئی لیکن کیا چہرے کا پردہ واقعی شرعی اعتبار سے بنیادی اعتبار سے واجب ہے یا نہیں ہے اس میں فقہ کا ہمارا اختلاف ہے یہ اختلاف جس مسئلے پہ ہمارے اکابر فقہ کا اختلاف ہو جائے بڑوں کا اختلاف ہو جائے اس اختلاف سے آپ کو فائدہ کیا ملتا ہے اس اختلاف سے دو فائدہ ملتا ہے ایک فائدہ یہ کہ اگر آپ عظیمت پہ دین کو کامل طور پر اپنے عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ عظیمت پہ عمل کریے اور آپ پردہ کریے تاکہ اس میں پردہ کرنا یہ حرام نہیں ہے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ پردہ کرنا حرام ہے پردہ کرنا واجب ہے یا نہیں اس پہ اختلاف ہوا تو اگر واجب نہ بھی ہے کوئی خاتون اگر پردہ کر رہی ہے تو کسی عالم کی مخالفت تو نہیں کر رہی ہے تو اگر بات پوری کرلو کہ اگر وہ پردہ کوئی کر رہی ہے تو یہ گویا کہ ہم کہیں گے عظیمت پہ مکمل طور پر عمل کر رہی ہے لیکن اگر پردہ نہیں کر رہی چہرے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہا سکتے کہ خوران کی مخالفت کر رہی ہے کوئی نجائز و حرام کام کر رہی ہے آپ کا مقصود یہ ہے کہ سراحت کے ساتھ تو کتاب و سنت سے شیخ آپ اس تعلق سے ادارے خیال فرمائیں الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ شریعت اسلامیہ نے پردے کے سلسلے میں جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ اس سے پہلے کہ ہم اس پر کوئی حکم لگائیں یہ دیکھنا چاہئے مقاصد کیا ہیں شریعت کے تو جو کچھ بھی ہم حکم لگائیں مقاصد شریعت اگر اس سے پوری ہوتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہئے کہ یہی حکم ہے اور اگر وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں تو جاننا چاہئے کہ یہ صحیح حکم نہیں ہے جو ہم لگا رہے ہیں عورت کے جسم میں جو سب سے زیادہ ایک مرد کے لیے دلچسپی کا باعث ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ عورت کا سارا جسم عورت ہے چھپائے جانے کی چیز ہے اور اس کو چھپانا چاہئے اور پھر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں چہرے کو نہ چھپائے وہ اس کی اجازت ہے چہرہ نہ چھپائے تو یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ ایک کسی آدمی نے بہت ہی خوبصورت محل بنایا اور محل بنانے کے بعد اس میں بڑی قیمتی چیزیں رکھی کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اس پر بری نظر نہ ڈالے لیکن اس کا مین گیٹ کھلا چھوڑ دیا اس نے تو اس کا جو ارادہ ہے جو مقصد ہے کہ وہ پورا ہوگا ظاہر ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو صحیح یہی ہے کہ عورت کو اپنے چہرے کو چھپانا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر ضرورت پڑ جائے چہرہ کھولنے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے اللہ ما زہرہ منہا کیا تشریف ہوگی اللہ ما زہرہ منہا میں جس قدر بھی اختلافات ہوں لیکن صحابیات تزواج متحرات اور اُس زمانے کے عمل سے اس میں باز لوگ گھڑ بھڑ یہ کرتے ہیں کہ لونڈیوں کے لیے جو معاملہ تھا اس کو ادھر آزاد خواتین کے لیے محسنات کے لیے اس کو شک و شبہ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو ما زہرہ منہ کی تشریح میں صحابہ سے لے کر تابعین اور باد کے مفسرین میں بھی بڑا اختلاف پائے جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے یہ پہنچے تک پیر چہرہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہو جائے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہنے والے ہیں کہ جو کسی وجہ سے ظاہر ہو جائے ما زہرہ منہا تب اس کا یہ حکم ہے کسی اجاز سے ظاہر ہو گیا کسی ضرورت کے تحت ہو گیا ہوا چلی اس سے ظاہر ہو گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن باقاعدہ وہ کھول کر رکھے اس کی اجازت دے دی جائے سماج میں تو جو مقصد ہے شریعت کا عورت اور مرد کے درمیان جو ایک دوسرے کے تعلق سے جو ایک بہت ہی نازک خیال پایا جاتا ہے منسکتہ پائی جاتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو ملحوظ رکھا ہے شریعت میں اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ سماج پاکیزہ رہے عورتیں ہماری پاکیزہ صفات ہوں قسمت معاب ہوں اور ہمارے گھروں سے برائیہ نکل جائیں تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں جس کو کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجْلْ جَاہِلِيَةِ الْاُولَةِ تو جاہلیتِ اُولَا کا کردار کیا تھا اور کیا طریقہ تھا جس سے شریعت نے روکا ہے تو اگر اس کو ہم سمجھ جائیں کہ وہ زمانے میں یہ طریقہ تھا شریعت نے اس سے روکا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ شریعت اس کو روکنا چاہتی ہے بے مہابہ ایسے ہی عورتیں بازار میں نکلیں مردوں کے ساتھ خلق ملت کریں اور کہیں پر بھی وہ آئیں جائیں بلا روک ٹوک ظاہر ہے کہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو کہا ہے کہ بھئی چہرے پہ قرآن سے یہ میرے حساب سے یہ ثابت ہوتا اور میرے لیے میرے حساب سے مطلب بہت سے علماء کرام نے اس کو تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن جیسا آپ نے فرمایا میری ذاتی راہ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے تو کچھ لوگ سر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چہرے پر جب نکاب ڈالتی ہیں تو گھٹن ہوتی ہے سانس نہیں لے پاتے ہیں تو اس طرح کے عذر کیا دلیل ہیں کہ مطلب وہ چہرہ کھول کے رکھیں نہیں اس کے لئے اگر ان کو گھٹن ہوتی ہے سانس لینے کو واقعی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہے اگر آپ کو اکسیجن برابر نہیں ملے تو سانس پھولتی ہے یہ ریئر کیسز ہوتا ہے اگر ایسا کسی معامل یہ مجبوری اور استراری حالت جی جی میں بتا رہا ہوں تو ایسے کیسز میں آپ دیکھیں عربوں میں ایک اور طریقہ ہے پردے کا اگر آپ عربی عورتوں کو دیکھیں گے تو وہ بناتی ہیں ان کا ایک وہ لکڑے کا ہوتا ہے جس میں وہ نکاب کی طرح پورا ہوتا ہے لیکن سانس ہونے کے لئے اندر کافی جگہ ہوتی ہے کھلا ہوتا ایسا کہ آپ سانس لے سکتی ہے تو وہ حل کیا جا سکتے اگر یہ مسئلہ ہے تو مسئلہ اگر یہ نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا ہے تو بہانے تو دیکھی ایسا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے اگر چہرہ ڈاکٹر کہے کہ کھلا ہی رکھنا ہے ان کے لئے مناسب نہیں ہے ڈھاگنا تو پھر کھلا رکھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے اور جیسا انہوں نے شیخ نے فرمایا ہے کہ بھئی اگر اس میں اختلاف علماء کا ہوا ہے ہمارا نہیں ہے بڑے بڑے علماء نے اس پہ اختلاف جب یہ آپ دیکھیں مولانا محدودی کا بڑا سخت موقف ہے وہ چہرے کا پردائی کرنے کے قائل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یوسف القردعوی صاحب جو ہے وہ بہت بڑے علم اپنے دور کے انہوں نے اس پہ بحث کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ شدت پسند ہی کریں اور چہرہ ڈھاپنے کے لئے زور دیں شدت کا کیا مطلب ہے کسی آدمی کی پسند کا نام شدت تھوڑی ہو نہیں پسند کی بات ہی نہیں جیسے آپ اس پہ بحث کریں میری اور آپ کی پسند شریعت میں کوئی حیثیت نہیں میں وہی آپ نے پوچھا شدت کا مطلب میں وہی بتا رہا تھا قبلہ تو نہیں آپ نے بار بار شدت کا تذکرہ کیا دو لگا کوئی کچھ اور ہو گیا شدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اجتہاد کو نسق قرار نہ دے جو مسئلہ آپ نے قرآن سے استعمال کرتے سمجھا ہے اس کو این قرآن نہ سمجھا یہ شدت کا مطلب ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی این قرآن ہے تو ہم تو کہیں گے کہ بھی پردہ کریں اور مقصد بھی اس کا یہی ہے شریعت پر ایک مقصد دے رہی ہے اس کا یہ کیا سارے جسم کو آپ نے ڈھاک دیا اور چہرے کو کھلا چھوڑ دیا چہرے ہی میں تو سب کچھ ہے آنکھیں یہی سے ہیں اشارہ یہی سے ہوتا ہے ہونٹ یہی سے ہلتے ہیں اس کی لالی یہی سے نظر آتی ہے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں لیکن اٹریکٹیو چیز جو آپ کہہ رہے ہیں عورت کی وہ صرف چہرہ ہی نہیں ہے بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں جو جازیت اور کسیش رکتی چہرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے چہرہ سب سے بڑی چیز ہے چہرے اور آپ کے پردے پر گفتگو جاری ہے میں ایک باتھ ارز کروں سب لوگ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں نے بھی پڑھا آج بھی مطالعہ کیا تفسیر ابن کثیر بہت اہم تفسیر کی کتاب مانی جاتی ہے جیسا کہا کہ اختلاف ہے اللہ میں اظہارہ منہ کا کیا معنی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مفسریں یا بڑے سب سے بڑے مانے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک احتمال ظاہر کیا ہے کہ وہ چہرہ مراد ہے اس سے اور نے جو تشریح کی ہے وہ گھر کی جو مثال دی ہے تو اصل جو ایٹریکشن کا مرکز ہے ایک تو بنیاد یہ ہے دوسری بنیاد ہے کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھتے اور آپ کے عمل اور صحابہ کے عمل سے بھی سمجھتے تو عمل یہ بتلاتا ہے کہ چہرے کو بھی شامل کرنا چاہیے اور اس کی ترغیب دینی چاہیے اور اگر اپنے لوگ ہیں جن کو ڈاٹنے میں قباہت نہیں ہے بچیاں بڑی بچیاں ہیں جن کو ڈاٹنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو جیسے دوسری چیزوں پر ہم ڈاٹتے ہیں وہیسے ہی ڈاٹیں گے تو تشدد کا بھی ایک موقع ہوتا ہے کوئی تشدد بردارس کرے گا کوئی نہیں کرے گا تو جہاں جو بردارس کرتے ہیں ان کے حق میں مفید ہونے کے لیے ہمیں وہ تشدد اختیار کرنا چاہیے آئی سیو میں کیا کیا جاتا ہے آئی سیو ایک پابندی کی چیز ہوتی ہے وہاں کوئی کسی ڈاکٹر کو نہیں بولتا کہ یہ متشدد لوگ ہیں ٹکٹ دے رہے ہیں آنے کا ٹائم متعین کر رہے ہیں کسی سے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے تشدد ہر فلم میں ہوتا ہے ہر سپیئر آف لائف مواقع آتے ہیں جہاں آدمی کو سخت ہونا پڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے یہ متعددی اور لازم کا فرق ہے جو خود سے ظاہر ہو جائے جو خود سے دکھ جائے ہم نے گاؤت دے ہاتھ میں دیکھا ہے اپنی امی کو اور دوسری لوگوں کو کہ کھلیان ایک چیز ہوتی تھی جو گھر کے علاوہ ایک زمین ہوتی تھی وہاں لوگ کام کے لیے جاتے تھے تو اب اوپر کچھ رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے دپٹے کے اس حصے کو دات سے دبائے ہوئے ہیں وہ کبھی کھل جاتا تھا تو پھر چہرہ کھل جاتا تھا یہ اللہ معظہرہ منہا ہے جو اچانک ہو جاتا ہے یا یہ کہ ڈاکٹرن نے یا کسی ہے تو جہاں ضرورت ہو وہاں کیا جائے فرض کا حکم دے یا نہ دے ہمیں مشورہ یہی دینا ہے کہ چہرے کو ہمیں ڈھک کے رکھنا چاہیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بھئی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مولانا نے بھی اچھی بات کہی آپ نے بھی اچھی بات کہی اور چکو بیچ میں ایک تشدد کی بات آگئی تھی آپ نے مثال دیا کہ کوئی تقوی کی راہ میں مکمل طور پر عمل کرنا چاہے سندت کے طور پر عمل کرنا چاہے ایک الگ بات ہے تو آپ یہ کہیں کہ پردہ کریں اچھی بات ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہماری راہ ہے تو ٹھیک ہے آپ کی راہ ہے اس میں جب استحاد کہتے ہیں اس ہی کو ہیں کہ آرہ کا اختلاف ہوتا ہے جن کا استحاد یہ ہو کہ یہ ناجائز ہے حرام ہے یا یہ کہ واجب ہے چہرے کا پردہ ظاہر سے بات ان کو اپنے نظر یہ پر عمل کرنا پڑے گا اٹریکشن کیا ہے اگر اسی طرح ہم ہر مسئلے کو ثابت کریں تو سوال یہ ہے کہ جس طرح لڑکے کے لیے لڑکی کا چہرہ اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے لڑکی کے لیے لڑکے کی بات اٹریکشن اور کشش کی باعث ہوتی ہے جس طرح ایک لڑکا جس طرح ایک لڑکا جس طرح ایک لڑکا ایک لڑکی کی آباز سے جس طرح ایک لڑکا اس کو مثال میں پیش کرنا غلط بات ہوگی چونکہ آپ نے ایک مقاصد شرع کی بنیاد مولانا کی بات میں شامل کروں اور یہ بہت کوششن ہوتے ہیں بے برکا اپنے عورتوں کو کیوں پہنوا دیا مردوں کیوں نہیں پہنوا تھے ٹھیک ہے تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق میں ہر ایک کے ساتھ ہر خصوصیت نہیں رکھی ہے اٹریکشن کا جو زیادہ مادہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے ساتھ رکھا ہے مولانا یہ بات مردوں کے لئے عورتوں کے حق بھی نہیں عورتوں کے لئے زیادہ کشش مرد کا چہرہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے باہر رہنے کا زیادہ موقع دیا کہ ان کو باہر رہنا ہے دھکے کھانا ہے دھوپ برداشت کرنا ہے ساری چیزیں ہیں تو ان کے لئے وہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے شاید اس لئے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے وہ این ہم تیہ کر دے کوئی تیہ ہی نہیں کر سکتا اس سے آگے کے بات کریں گے آپ کے آسمان فارد کر رہے ہیں باہر جانے کا موقع شریعت نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے باہر جو جانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو فطرتاً تیہ کیا ہے وہ مردوں کو زیادہ جانا ہے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز جو کبھی کبھی کہتے ہیں گھٹن کا ذریعہ بنتی ہے کبھی کچھ بنتی ہے تو جس کو زیادہ اس سے ایکسپوز ہونا پڑے گا اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے شاید وہ چیز لازم نہیں کی ہوگی لیکن اٹریکشن ہوگا کب جب آدمی دیکھے گا تو نگاہ کو نیچی کرنے کا حکم دونوں کو دیا گیا ہے اور پہلے حکم مردوں کو دیا گیا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنَ وَصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ تو اٹریکشن کا ذریعہ تو ہے چہرے کا کھولنا لیکن جب دیکھے گا تب ہی اٹریکشن ہوگا تو دیکھنے کے لئے دونوں کو منع کیا گیا ہے اس لئے دونوں لوگ جہاں ایکسیڈن کا ڈرن نہیں ہو جہاں ڈرائیوینگ کوئی نہیں کر رہا ہو نگاہ نیچی رکھے یہ بات اقدم واضح رہنی چاہیے کہ صحابہ کا عمل اور احادیث کی کسرت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چہرے کا ڈھکنا یہ سائے دوسائے کا زیادہ محمل ہو تمام علماء کی باتوں سے ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہی کہ خاتون کو چہرے کو چھپا کر ہی رکھنا چاہیے کیونکہ چہرہ ہی یہ فتنے کا دروازہ ہے جب بھی کوئی مرد کسی عورت کا سامنا کرتا ہے تو اس کے پیر کو اس کے ہاتھ کو نہیں اس کے چہرے کو پہلے دیکھتا ہے اس لئے ہجاب کا جو مقصد ہے نہ کرے تو ایسی صورت میں لازم ہی آئے گا کہ پورا عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے باقی جسم کو ڈھاپ کر رکھے اور پھر پردہ حاصل نہیں ہوگا اور اس سے جو مطلب مفاسد سماج اور معاشرے کے اندر مرتب ہو رہے ہیں اس سے ہم اپنے سماج اور معاشرے کو بچا نہیں پائیں گے ہم اسی سے جڑا ہوا سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ دل میں ہوتا ہے ظاہر میں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہجاب لینے کی چادر لینے کی چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے عورت دل میں شرم و حیاء رکھے اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے یہی کافی ہے یہ تو ایسا ریشنل ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ بھائی چور تو دل میں چوری کرتا ہے اس لئے اپنے سامانوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اپنے زیورات کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے سرعام سڑکوں پہ رکھ دو یا کہیں بھی رکھ دو کوئی چیز چھپانے اس لئے کہ تعلق تو دل سے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دل بدلتا ہے عربی میں کہتے ہیں لئیس القلب اللہ انہو یہ تقلب دل کو دل اس لئے کہتے ہیں کہ وہ لڑتا پھرتا رہتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے چینج کب ہوتا ہے جیسے مواقع آتے ہیں ویسا اس کا دائریکشن بدلتا ہے تو اگر چیزوں کو انسان دیکھتا ہے تو دل چینج ہو داتا ہے اس لئے جہاں خطرے کا ڈڑ ہے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے یا نیچرلی انڈیسٹوڈ ہے وہ ہیومن فیکٹ ہے انسانوں کے اندر حقیقت وہ سمجھی جاتی ہے اس کو چھپا کے ہی رکھنا ہے ایسا نہیں کہ دنیا جہان کے سارے انسانوں کو ہم متقیمان کر کے اپنے پیسے چھپانا بند کر دے اپنی قیمتی اشیاں چھپانا بند کر دے اس لئے کہ چور کے دل سے اس کا تعلق ہے یہ ناسمجھی والی چیز ہے آپ کے دریے سے میں ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ یہ بات بے پردگی کے جواز کے لئے بہت کہی جاتی ہے جب بھی کوئی کسی کو ٹوکتا ہے تو پردہ تو دل میں ہوتا ہے تو ہم ان کو کیسے مطمئن کریں کہ نہیں پردہ دل ہی میں نہیں بلکہ ظاہر میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے دیکھیں اصل میں ایسا ہے کہ صرف یہی پردے کا معاملہ نہیں ہے داڑی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے جیسا پردے کا ہے کسی نے کہا کہ داڑی رکھو سننا تھے تو وہ کہہ رہے داڑی ہم نے بہت سالے داڑی والے دیکھے ہیں چور ہیں تو بلے اس لئے ہم نہیں رکھتے ہیں پردہ کرو بہت پردے والی عورتیں ہم نے دیکھی ہے وہ ایسا کرتی ہے ہمارے دل میں ہے کافی ہے میرے خیال سے سب بہانے بازی ہے دیکھیں آدمی سب کو دھوکہ دے سکتا ہے اپنے آپ کو نہیں دے سکتا ہے نا جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے پردے کا اس طرح سے تو آپ یہ دیکھیں حکم کس نے دیا اگر آپ مسلمان نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا جو دل میں آئے ہو کرو جب آپ نے اسلام کا نام لیا ہے تو پھر جو اسلام کہتا ہے وہ ماننا چاہیے اور اگر آپ نہیں مانتے تو آپ آزاد ہیں بلکل آپ کو پردہ میں کیا کہتا ہوں آپ کو جس کپڑے میں گھومنا ہے انڈر ویر میں گھومنا ہے بنیان میں گھومی ہے لیکن پھر اسلام کا نام مت لیجئے یہ دوگلہ پن جو ہے نا یہ نکلنا چاہیے اصل میں امت کو جس چیز نے کھوکلا کیا ہے وہ یہ دوگلہ پن ہے کہتے ہیں مسلمان ہیں جب اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی یا قرآن نے حکم دے دیا پھر گھوٹنے ٹیک دیجئے آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے بہانے بازی نہیں ہونے چاہیے ہمارے سلف میں بھی یہ حکم تھا لیکن اس وقت اس چیز کو بول کر کے اور بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کیا اب آپ مجھے یہ دیکھیں جو بات جو کہی جاتی ہے یہ صرف جو ہے اپنے گناہ کے لئے جواز فرام کرنا ہوا قرآن میں انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ برائی کرتا رہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ بھی کرنا ہوتا ہے یہ برے کام تو اس کے لئے جواز چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ یہ سب بہانے ہیں آپ کو نہیں کرنا کہئے میں نہیں کرتی ہوں بری بات ہے دیکھیں آپ غلط کام کرتے اس کا ایک طریقہ یہ بھی کہنے کا کہ غلط ہے میں نہیں کرتی ہوں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کرے آپ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور ایک طریقہ جواز پیدا کرنے کا ہے یہ بڑا خطرناک ہے آپ داڑی نہیں رکھیں دعا کیجئے میں انشاءاللہ رکھوں گا مجبوری ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ داڑی والے چور ہیں مطلب آپ جواز پیدا کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے شاک جیشان صاحب کیا پردہ یہ عورت کی آزادی پر بندش ہے پردے سے عورت کی غلامی کا تحصور پیدا ہوتا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں دیکھئے یہ تو ایک بات باہر سے کہیں جاتی ہے لیکن ایک تو یہ کہ بلیم ہے دوسری ہے کہ اس کے کچھ عوامل ہیں جس پہ ہمیں ایک اور خوص کرنا چاہیے سوچنا چاہیے مثال کے طور پہ ایک تو اس کا پردہ ہے جو آپ چہرے کے یا بدن کا کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے عورت کا دائرے کار کہاں تک رکھا اسے ایک سوال آئے کہ اس کی فوخہ نے لکھا کہ عورت کی آواز حرام ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی اس عورت کی آواز بھی عورت ہے ایک مسئلہ یہ آگیا عورت کہیں اب تاریم حاصل نہیں کر سکتی آپ نے جتنے تعلیمی ادارے تھے تعلیمی راستے تھے آپ نے خاتون کے لیے بند کر دیا اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک ادارہ شروع کیا شروع میں وہ بھی خواتین کے لیے نہیں تھا بعد میں خواتین اس پہ جانے لگی اب کیا ہو فکر یہ پورا معاشرہ آپ کے پاس آپ تو یہاں تک تھے کہ عورت کو لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں کہ نہ سکھائیں لکھنا سکھانا بھی اس کے لیے ناجائز ہے چونکہ اس سے بھی آپ کے لیے فتنے کا راستہ کھل رہا تھا اس لیے آپ لکھنا بھی نہیں سکھائیں گے چونکہ لکھے گی لکھنا پڑھنا جان لے گی تو خط لکھے گی اپنے محبوب کو آپ اس پہ تھے لیکن یہ پورا معاشرہ آپ کا چینج ہوا انواریمنٹ چینج ہوا پورا ایجوکیٹڈ معاشرہ آپ کے چاروں طرف ہو گیا اب ایک غیر مسلم کی لڑکی ہے وہ تعلیمی آفتہ ہے آپ کی لڑکی انگوٹھا ٹیک ہے اب خود آپ کے گھروں میں آپ کی بیٹی کے اندر یا خود آپ کے اندر ایک بغاوت کیاگ پیدا ہوئی کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں اور ایک تصور اب باہر سے جو بات کہی جا رہے تھے کہ پردہ سے مسلمانوں نے اپنی لڑکیوں کو قائد کر دیا ہے یہ بات زبان پہ آئے یا نہ آئے ہمارے پورے معاشرے میں کے اندر دل میں آ گئی اسی لیے مفتی صاحب سے پوچھے وغیر بھی لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھا دیا اپنے اسکول میں بھیج دیا کالیج میں بھیج دیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خاتون کے ساتھ پردے کا ایک پورے تصور کو سامنے لیجئے کہ پردے کے مخاصد کیا ہیں اور پردہ کیوں ضروری ہے پردہ کے ساتھ ایک لڑکی کا ایک دارے کار کیا ہونا چاہیے آپ جب یہ بنا دیں گے کہ پردے کے ساتھ ایک لڑکی کا دارے کار صرف یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر کوئی کاب نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں جا سکتی اس کے بعد پھر آپ کا معاشرہ باگی ہوگا ہے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ اور آج کا معاشرہ ایک بدلہ ہوا معاشرہ ہے دونوں معاشروں میں آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے آپ کو اس کی بھی رائط کرنی ہے اور ایسا نہیں کہ آج کے معاشرہ جو آج کے تقاض ہیں آج کے تعلیم ہیں اس سال کے طور پر آج بیٹے کو پڑھا رہا ہے اب ماں باپ دونوں کا انٹرویو ہو رہا ہے ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے بچہ آپ کا اسکول سے آ رہا ہے ماں کا تعلیمی آفتہ ہونا چاہیے یہ باتیں وہ باتیں ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں اس بات کو آپ کی گھر میں کوئی بیوی ہے بہن ہے اس کا علاج کروانا ہے لیڈی ڈاکٹر چاہیے تو ایک طرف ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہمیں لیڈی ڈاکٹر چاہیے لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو یہ پردے کی تصور تو بہرحال ہم نے آ رہے پاس کچھ گڑبل سا ہے اور ہم خود اپنا کانسپ بہت ہم نے واضح نہیں کیا ہے اس لیے ہمیں خود کو واضح کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سیڈیسفائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کو لیڈی ڈاکٹر چاہیے کی نہیں چاہیے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں او بہو آئے جو بہو تعلیمی آفتہ ہو دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی کالیج میں پڑھنے نہ جائے یہ دو متزاد باتوں کے ساتھ یہ معاشرہ کیسے چلے گا اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکا اٹھے ان کی بات تو غلط ہے لیکن پردے کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے یہ بھی کچھ غلط سا ہے پردے کا مطلب ہم نے غلط سا بجیئے شیخ سواج اور معاشرے پر بے پردگی کے نقصانات پر آپ کچھ روشنی ڈال دیجئے اس سے پہلے کہ میں اس چیز پر روشنی ڈالوں دو ایک باتیں جو امرانہ نے فرمائی اس کے تعلق سے کچھ حرز کرنا چاہتا ہوں جیسے ذکر کیا گیا کہ فقہ نے تعلیم بغیرہ ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی عورت نہیں پڑے گی تو فقہ کرام نے جس زمانے میں یہ سب کچھ کیا ہوگا اس زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ مرد کام کرتے تھے عورتیں گھروں میں رہتی تھیں اور ان کو کوئی سرویس کرنے کی ضرورت نہیں تھی باہر جانے کی پھر یہ بھی مسئلہ فقہ کا تھا وہ اسلام کا مسئلہ نہیں تھا فقہ کرام کے ایک اسکول کا مسئلہ تھا انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی پھر انہوں نے بھی جو ضرورت نہیں محسوس کی تو انہوں نے اس طرح کی پابندی لگائی دوسری بات یہ ہے کہ آج جیسا کہ ذکر کیا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری عورت ہسپیٹل گئی ہے تو لیڈی ڈاکٹر دیکھے اسے لیکن ہم اپنی بچیوں کو نہیں کراتے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے دیکھیں اسلام اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کو پڑھائیں ڈاکٹر بنائیں اور جو کچھ بھی چاہیں بنائیں وہ اس یہ کہتا ہے کہ آپ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے الگ انتظام کریں یہ نہیں کہتا کہ جیسے ملی جلی یہاں تعلیم ہو رہی ہے علماء کرام اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اتنی بڑی ہماری قوم کی تعداد ہے کیا یہ اپنے ایسے ادارے قائم نہیں کر سکتے ہیں جس میں لڑکیاں الگ پڑھیں اور لڑکیاں الگ پڑھیں لیکن چونکہ ہم مرعوب ہو گئے ہیں مغرب سے اور ان کی یہاں مشترکہ تعلیم ہو رہی ہے لہذا ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں مشترکہ تعلیم ہی ہونا چاہیے اور علماء پر اس پر بہت لے دے کی جاتی ہے سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے اس بات کو بھی سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے اور اس کو بھی سمجھیں کہ اسلام کہہ کیا رہا ہے اور ہم اس کو کیسے لا کر اسلام ہی کے خلاف استعمال کر رہے دوسری بات تعلیم کا جو تصور ہے اسلام میں تعلیم سرویس کے لیے نہیں اسلام نے بتائی ہے آج کل جو لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں کالجوں میں یونیوشٹیوں میں کس لیے سرویس کے لیے اب ایک نیا مسئلہ ہے کیا لڑکیاں غیروں کے یہاں سرویس کر سکتی ہیں آفیسوں میں اور یہ مثلا ہم خود ہی مسائل پیدا کر رہے ہیں پھر اس کے تعلق سے اسلام کو دوشی قرار دے رہے ہیں اور ان تمام کے راستے میں پردے کو حائل بتاتے ہیں جی اسلام نے جو تصور دیا ہے زندگی کا اس میں عورت کام کرے کما کے لائے اور آپ کو کھلائے اس کے تصوری کا ہے تو آپ یا تو اسلام کے اصل تصور کو آپ کہہ دیجئے کہ یہ غلط تھا یا اس کو فالو کیجئے تو پورے طریقے سے فالو کیجئے پھر اسلام پر اعتراضات مت کیجئے تو یہ دو طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اپنی لڑکی کو لیکن اگر ہماری قوم چاہے تو ایک میڈیکل کالیس لڑکیوں کے لیے بنائے تو اس میں کیا پریشانی ہے اسلام کو بنا کرتا ہے کوئی عالم بنا کر رہا ہے کوئی بھی عالم بنے نہیں کر رہا ہے نہ اسلام بنا کر رہا ہے اور پردے کے ساتھ اگر وہ پڑھیں تو اس میں کون بنا کر رہا ہے کوئی بھی بنا نہیں کر رہا لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تو جو کرنا چاہیے ہمیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں تو اسلام کا جو نظام ہے اس پر پھر ہم اعتراض کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں مولوی لوگ ایسا کر رہے ہیں چاہتے ہیں اور ہوتا یہ ہے اور ان کی دوغلی پالیسی ہے اس میں ایک سوال میں سوال کرنا چاہتا ہوں بولیے وہ یہ کہ آپ کی جو راہ ہے وہ بالکل صحیح ایک ہونا چاہیے اس پر اب انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے شاید کس کے دل میں یہ آ جائے خیال اور اس پول بن جائے چینل کے ذریعے سے لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا اس کے لئے کیا حال ہے کہ ابھی سمجھیں آپ کہتے ہیں عورتوں کو کام کرنا ہی نہیں چاہیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے لیکن شوہر مر گیا ایک عورت کا ہمارے ادھر اندھیری میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ہر گھر کے اندر شراب پی رہا ہے شوہر ڈرکس لے رہا ہے بچے ہیں چار چار پانچ پانچ جھوپڑی میں اتنی سی جگہ رہتے ہیں وہ عورت گھر میں کام نہیں کرے اگر تو کیا کرے تو ایسی حالت میں اب آپ بتائی یہ حل کیا ہے نہیں پہلے تو آپ خود سماج کو بگاڑنے دیں نہیں آپ بگاڑ گیا ایک منٹ ایک دن میں تو ہوا نہیں ہے ایک دن میں نہیں ہوا ہے پہلے آپ نے سماج کو بگاڑنے دیا وہ شراب پی رہا تھا کسی نے اس کو روکا ہے نہیں وہ جھوہ کھیل رہا تھا کسی نے اس کو روکا نہیں آپ نے بھی اس کی کہیں پر تو ذات دیکھی کہیں برادری دیکھی کہیں کچھ اور چیز دیکھا ایسے شرابی جواری کو آپ نے لڑکی بھی آ دی یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتی ایسا نہیں ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے خراب ہوتا ہے تب جا کر وہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے اب اگر یہاں پر لڑکی کو آپ کہہ رہے ہیں مرد مر گیا اب بچوں کو کیا پالے کیا کرے کیا اس کے سسرال والے نہیں ہیں کیا اس کے پاس کوئی زمین جائداد نہیں ہے کیا اس کے پاس مہر کی رقم نہیں ہے کیا اس کے آپ کو بیت المال نہیں دیا ہے آپ چاہتے ہی یہ ہے چاہتے ہی کہ عورتیں سرویس کریں نہیں چاہتے بیت المال سے آپ اس عورت کا انسام کیوں نہیں کرتے میرے پاس کیسز آتے اتنا بھٹکتی ہیں عورتیں آپ کے ہاں بیت المال کا سرشتم ہے آپ کیوں نہیں کرتے بیت المال سے کیوں کر رہی سرویس سرویس نہ کر رہی سرویس نہ کرے دیکھئے مولانا آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم میڈیکل ایڈیوکیشن کے مخالف نہیں ہیں بہت دیر سے خاموش ہوں میں کچھ بول نہیں کس کوئی بھی ایڈیوکیشن ہو کوئی بھی ضرورت ہے آپ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میڈیکل ایڈیوکیشن ضروری ہے عورت کے لیے بہت اچھی بات ہے آپ کا سوال صرف اس پہ ہے کہ ہم مخلوط تعلیم ایک ساتھ جو ہے ہمارا خلط ملت والی تعلیم ہم اس کے خلاف ہیں یہ بات بھی آپ کی اچھی ہے لیکن ہم یہ بات آج کہہ رہے ہیں یہ پورا ایڈیوکیشن سسٹم ایک انیس سو سنتاریس بلکہ اس سے پہلے سے آج تک قائم ہو گیا دو سو سال کی تاریخ گزر گئی آج ہمارا ایستیاد بتا رہا ہے کہ ہمیں میڈیکل انسٹیوٹ قائم کرنا چاہیے اب جس صاحب کو اپنی لڑکی کو ڈاکٹر بنانا ہو اب انتظار کرے کہ مسلمانوں میں شاید اگلی صدی میں میڈیکل کولیجز قائم ہو اس کے بعد انفرادی تعلیم کا نظام قائم ہو اس کے بعد پڑھانے والے بھی پورے متقی اور پارسہ آئے اس کے بعد تعلیم شروع کی جائے تب تو ہمیں سو سال کے بعد مسلم ڈاکٹر مل پائیں گے خوات سو سال کے بعد صحیح آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے ساری لڑکیوں کو اس مخلوط تعلیم میں دھکیل دیا جائے یہ کون سا طریقہ ہوا آپ کہ اسلام کے دعوی آپ کو کوئی حل تو نکال نہیں پڑے گا دیر ہو جائے دس سال کی بیس سال کی سو سال کی ہو جائے لیکن کریں تو آپ کرنے کے لئے تیار نہیں جب آپ نے حل نکال دیا کہ لڑکیاں پڑھ سکتی ہیں مخلوط تعلیم تو کبھی حل نکلے گا ہی نہیں سب سے پہلی چیز یہی ہے اللہ کے نبی نے نے بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب العلم میں کہ عورتوں کے لئے جگہ متین کی تھی عورتوں کے لئے دن متین کیا تھا اور آپ آدم اختلاف کے ساتھ اپنے تعلیم دیتی تو اصل تصور تو وہی ہے آدم اختلاف کے ساتھ اپنے اسٹیٹوٹ قائم کی جا اور گورنمنٹ منا نہیں کرتی ہے کسی بھی دنیا میں اس کی مطلب قانونی طور پر اس کی ممانعات نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں بھی کچھ سکول جہاں نہیں ہیں وہاں ہم کچھ سکول وں سے درخواست کر سکتے جو مسلم منجمنٹ کے سکول ہیں اس کی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے نظام سے ملتی کہ آپ نے بتایا کہ مرد آگے ہوں عورتیں پیچھے ہوں سب میں اسی طریقے سے انٹرینس الگ الگ کیا تھا کہ الگ الگ جگہ ہوں الگ انٹرینس سے آئے پھر سلام پھرنے کے بعد اللہ کی نبی مردوں کو روک دیتے تھے اور عورتوں کو جانے دیتے تھے بٹھا سکتے ہیں اسی طریقے سے جو وقت ہوتے دن میں اختلاط ہوتا ہے ہنسی مزاق ہوتی ہے بچے اور بچیوں میں وہاں چیز توجہ دے کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہو لمبی کوئی چیز نہیں ہونے پھر ہم خود نگرانی کرے کہ ہم بچیوں کو لے جائے لائے ایک سوال کوئی جواب نہیں کہ مخلوق تعلیم اگر ناجائز ہے مخلوق تعلیم کے وجہ سے اگر کوئی لڑکی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تو کیا مخلوق تعلیم کے وجہ سے لڑکا ڈاکٹر بن سکتا ہے صرف میرا سوال ہے جواب میں نہیں دونوں حکم ایک ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو کسی بچے کے ساتھ نہیں بھیج سکتے اپنے بچے کو بھی کسی بچی کے ساتھ نہیں بھیج سکتے لیکن یہ پہلو ہے نہیں اس پہلو بھی گوھر کرنا چاہیے بھئی برائی تو نہیں تعلیمی درسگاہیں کالیج یونیوشتیاں بیسکلی مردوں کے لیے بنای جاتی ہیں عورتوں کے لیے الگ سے کالیج بنای جاتے ہیں یہی تصور ہے ٹھیک اور اس کے خلاف جو لوگ بھی کر خاصید آپ بتائیں گے جس کو کالیج بڑھا ہو بتائے گا کالیج ہو بتائے گا مقصد آپ بتائیں گے ہم بنائیں گے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے ماں بہنوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے یہ الگ مسئلہ ہے کتنے پڑے نہیں پڑے یہ کالیج بنائے نہیں بنائے کہ ہم قوم کو اجازت دے دے اپنی لڑکیوں کو مخلوق تعلیم میں آپ نے تو لڑکوں کو بھی منا کر دیا اس طریقے سے موبائل کے لیے کہا لڑکوں ہی کے لیے لڑکوں ہی کے لیے ہے تعلیم میدان سے ہٹ کر کے دوسرے میدانوں میں بھی بے ان تمام مناظر پر بھی ہماری توجہ جانی چاہیے ہم تعلیم جیسی ضروری چیز میں اتنی سختی کرنا تو وہاں تو ضرور کریں آج ہم بات کر رہے تھے ہمارا مدہ پروگرام میں بے پردگی کے موضوع پر علماء اکرام نے موجودہ دور کی بے پردگی کا جائزہ لیا اور ہاتھ اور چہرے کا پردہ بے شک کرنا چاہیے چونکہ شر کے صدی باب کے لئے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے تعلیمی میدانوں میں جو بے پردگی ہے طالبات کے ہاں مخلوط تعلیم کے وجہ سے اس کے لئے الگ سے علاہدہ تعلیم حاصل کریں کیونکہ اختلاط سے شر کا دروادہ کھلتا ہے اور جو سماج اور معاشرے کے لئے بہت ہی مزر اور نقصان دے ہے اور اس کے نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں آپ ناظرین اکرام آئی پلس ٹی وی کا ہمارا مدہ پورام دیکھ رہے ہیں آج اس پورام میں بس اتنا اکرام کے تجزیعے اور بیانات سے آپ مستفید ہوتے رہیے اور آئی پلس ٹی وی کے دیگر پورام کو بھی آپ دیکھتے رہیں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس موسیقی